اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں جی چکن بنانے لگی ہوں آون بیکٹ چکن تو میں اس کو پہلے اس کو میں ہم واش کریں گے اور یہ حلال ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر رموماً لوگ سمجھتے ہیں حلال نہیں ملتا حلال میٹ ملتا ہے بلکل ملتا ہے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو پہلے میں اس کو واش کروں گی اس کے بعد میں اس کو میرینٹ کروں گی پھر اس کو ہم بیک کریں گے تو ساری میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی تو لیکن ابھی میں اس کو پہلے واش اچھے سے کر لیتی ہوں سب سے پہلے آئل میں آپ نے جو ہے لسن کا پیسٹ ٹال لینا ہے میں آئل میں ملتا کرتی ہوں دہی میں میں نہیں کرتی ہوں سویا ساس ڈال لینی ہے آپ نے ایک چمچ اور تھوڑی سی حلدی ڈال لینی ایک چمچ تھوڑا سا کالی مرچیں آپ نے ایک چمچ ڈال لینے نمک ڈال لینے اسپیز آئی کا اور یہ وہی میری فیورٹ ساس جو کہ میں یوز کرتی ہوں ملتا ہے تو یہ میں نے اپنی ڈال لی ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور یہ جی لیمن جوس ایک چمچ آپ نے ڈال لینا ہے یہ سب ایک کھانے کے چمچ ڈال لیں آپ نے ہر چیز کے حلدی جو ہے وہ آپ نے بہت کم ڈال دیں ہیں تھوڑی سی اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اچھے سے اس کو مکس کر کے اس کے بعد آپ نے چکن تکا مسالہ اور چکن آہ تندوری مسالہ جو ہے وہ آپ نے ایک ایک چمچ ٹال لینا ہے تو فلیور کے لیے اچھے فلیور کے لیے اور اس کے بعد آپ نے اس میں زیرہ ایٹ کر لینا ہے پھر میں نے یہ چکن کو کٹ لگا کر یہ دیکھیں اس کو میں اچھے طریقے سے اب اس میں میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اور یہ میں تقریباً ایک دن کے لئے میرینیٹ کروں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس میں جو ہیں سارے مسالے جو ہیں اچھے سے اپنا فلیور دیں اور یہ دیکھیں جی یہ میں اس کو اندر سارے کے سارا یہ جتنا بھی چکن ہے وہ سارے میں اس میں کٹ میں نے آلریڈی لگا لیے ہوئے تھے تو اب میں یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے اس میں میرینیٹ ہونے رکھ دوں گی یہ دیکھیں میرینیٹ ہو چکا ہے میں اس کو چھوٹے برتن میں رکھ لوں گی تاکہ فریج میں رکھنے کے لیے آسانی ہوں اور ڈھکن والے برتن میں رکھ رہی ہوں تاکہ کوئی سمیل وغیرہ بھی باہر نہیں آئے گی تو یہ اچھے طریقے سے یہ ہو چکا ہے اب اس کے بعد نیکس ڈے میں نے جو ہے ثری سیونٹی فائی فیرنہائٹ پر پری ہیٹ کر لیا ہے آون کو اور اب میں اس پہ جو ہے یہ اچھے سے میں نے یہ گریل کے اوپر آئل وغیرہ لگا لیا ہے تاکہ یہ بالکل بھی چپکے نہیں اور پین میں میں اس لیے نہیں رکھ رہی کیونکہ وہ پانی چھوڑ دے گا چکن اور وہ پھر بیچ میں ہی گلتہ رہے گا فلیور سارا پانی میں چلا جائے گا تو چکن کے اوپر سے اتر جائے گا تو یہ دیکھیں جی یہ میں اب آون میں اس کو رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اب یہ بننا سٹارٹ ہو چکا ہے تقریباً تیس سے چالیس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں جی یہ تیس سے چالیس منٹ ہو چکے ہیں اس کو اور یہ تیار ہو چکا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا زبردست تھا یہ دیکھیں یہ مکمل طور پہ اندر تک گل چکا ہے اور بہت زبردست بنائے یہ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ جی اب ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی پلیٹ میں یہ دیکھیں زبردستہ یمی یمی سا چکن بہت مزے کا بنتا ہے ضرور آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو میں نے ساتھ میں تھوڑے سے چاول بھی بنا لیے تھے تو وہ بہت اچھا لگ رہا تھا ساتھ میں تو جلیں جی اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی